آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے زلہ مزفن نگر کے قدیم قصب بڑھانا میں جو بولی وڈ کے مشہور ادھاکار نواز الدین صدیقی کا عبائی وطن ہے بڑھانا علمی اور عدبی سرزمی ہے اسلامی تاریخ کے تین بڑے بزرگ جیسے حضرت مولانا عبدالحی بڑھانوی صاحب حضرت میراجی صدواری رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ رکن الدین ابو الفتح عرف شاہ بلایت رحمت اللہ علیہ کا تعلق کو بڑھانا سے تھا اور آج بھی ان کے مزار یہاں موجود ہیں یہ ہے وقت میڈیا حرفو نواز لٹریری این ایڈوکیشنل ارگنائزیشن کے زیر احتمام ایک جولائی دوہزار سترہ کو بڑھانا میں محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر مشہور شاہر جناب فہمی بدائنی کے مجموع کلام پانچمی سمت کا رسم عجرہ عمل میں آیا ساتھ ہی بڑھانا کے کامیاب طلبہ کا استقبال یا پروگرام بھی ہوا اس مشاعرے کے صدر رہے جناب محمد عمران زیہ صاحب مشاعرہ زیر سرپرستی رہا جناب ڈاکٹر اکمن راہی صاحب کے میمان خصوصی رہے جناب توصیف راہی صاحب مشاعرے کے کنمینر رہے شایر جناب افزال فازل اور نوجوان شایر جناب تارک عثمانی صاحب آئیے دیکھتے ہیں اس مشاعرے کا یہ ویڈیو کبھی کبھی تو وہ اتنی رسائی دیتا ہے کبھی کبھی تو وہ اتنی رسائی دیتا ہے وہ سوچتا ہے تو مجھ کو سنائی دیتا ہے دوستو آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں نوجوان شورا اپنا کلام پڑھ رہے ہیں ایک اور ہونہار نوجوان آپ کے ہی دیار کا آپ کے ہی سرزمین کا کہ جس نے بڑھانا سے نکل کر دلی اور دلی سے باہر دوسری جگہوں پر بھی اپنی ایک پہچان بنائی ہے اپنی الگ پہچان بنائی ہے اس نوجوان شاعر کو ہم تاریخ اسمانی کے نام سے جانتے ہیں تاریخ اسمانی کو پڑھانے کے یوں کہیں کہ سوبھا کے مجھے ملا ہے وہ بہت زہین تالیب علم رہا ہے اور آپ کے بڑھانے کا نام ایک دن تاریخ اسمانی کے نام سے جانا جائے گا ایسی میری امید ہے اور دعا بھی ان کے لیے ہے وہ اپنے کلام سے نوازیں آج کے مشاعرے کے کنوینر بھی ہیں تاریخ اسمانی آپ ان کا استقبال کیجئے ان کا حوصلہ بڑھائی ہے بہت بہت شکریہ سر یہ میرا صحبہ ہے کہ میں میں نے آپ سے پڑھا ہے ڈاکٹر شیپر رسول صاحب سے میں نے سیکھا ہے چند شیر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ مہکا مہکا جہاں ہے اور میں ہوں مہکا مہکا جہاں ہے اور میں ہوں پیار کی داستان ہے اور میں ہوں اور خلد کیسی ہے دکھ رہا ہے مجھے کہ خلد کیسی ہے دکھ رہا ہے مجھے روبرو میری ماں ہے اور میں ہوں کہ روبرو میری ماں ہے اور میں ہوں چند شیر اور سننے کے کچھ لوگوں کو دولت زندہ رکھتی ہے کچھ لوگوں کو دولت زندہ رکھتی ہے لیکن ہم کو عزت زندہ رکھتی ہے کچھ لوگوں کو دولت زندہ رکھتی ہے لیکن ہم کو عزت زندہ رکھتی ہے اور آئینہ ہر دور میں توڑا جاتا ہے آئینہ ہر دور میں توڑا جاتا ہے آئینہ ہر دور میں توڑا جاتا ہے لیکن سچ کو قدرت زندہ رکھتی ہے آئینہ ہر دور میں توڑا جاتا ہے لیکن سچ کو قدرت زندہ رکھتی ہے اور یہ تاریخ کا شعر ہے کہ شاہد ہے تاریخ ہماری صدیوں سے کہ شاہد ہے تاریخ ہماری صدیوں سے ہم لوگوں کو ہجرت زندہ رکھتی ہے کہ شاہد ہے تاریخ ہماری صدیوں سے ہم لوگوں کو ہجرت زندہ رکھتی ہے اور ان قوموں کو کون مٹائے گا تاریخ ان قوموں کو کون مٹائے گا تاریخ جن قوموں کو غیر زندہ رکھتی ہے کہ شاید ہے تاریخ ہماری صدیوں سے ہم لوگوں کو ہجرت زندہ رکھتی ہے ان قوموں کو کون مٹائے گا تاریخ جن قوموں کو غیر زندہ رکھتی ہے اور شیر سن لے کہ آج کل کے جو حالات ہیں سوچتا ہوں جو کبھی لوٹ کے گھر جائیں گے کہ سوچتا ہوں جو کبھی لوٹ کے گھر جائیں گے صرف دستان نہیں شانوں سے سر جائیں گے کہ صرف دستان نہیں شانوں سے سر جائیں گے اور یہ بطور خاص یہ شیر اور جس شخص کے لیے آپ مہا پہنچ جائیں گے کہ آپ کے شغل مسیحائی کا پھر کیا ہوگا آپ کے شغلِ مسیحائی کا پھر کیا ہوگا زخم تو وقت کے مرہم سے بھی بھر جائیں گے آپ کے شغلِ مسیحائی کا پھر کیا ہوگا کہ زخم تو وقت کے مرہم سے بھی بھر جائیں گے اور آج کل کے ہمارے حالات کہ ہم ہیں سوکھے ہوئے پتوں کی طرح آب آرہ کہ ہم ہیں سوکھے ہوئے پتوں کی طرح آب آرہ ایک جھوکا بھی جو آیا تو بکھر جائیں گے ایک جھوکا بھی جو آیا تو بکھر جائیں گے چنچے اور سماتھ فرمالیں کہ عجب جادو بیانی کر رہا ہے جادو بیانی کر رہا ہے وہ سہرا سہرا پانی کر رہا ہے عجب جادو بیانی کر رہا ہے وہ سہرا سہرا پانی کر رہا ہے چلو چلو اب ظرف دیکھا جائے اس کا چلو اب ظرف دیکھا جائے اس کا جو باتیں خاندانی کر رہا ہے واہ 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 بھئی اچھا ہے تاریخ کیا کہنے کیا کہنے عجب جادو بیانی کر رہا ہے وہ سہرا سہرا پانی کر رہا ہے چلو اب ظرف دیکھا جائے اس کا جو باتیں خاندانی کر رہا ہے اور دلوں کے درمیان مت ذہن لاؤ دلوں کے درمیان مت ذہن لاؤ یہ پیدا بدگمانی کر رہا ہے دلوں کے درمیان مت ذہن لاؤ یہ پیدا بدگمانی کر رہا ہے اور آخر میں دو شیر اور کے یہ پیدا بدگمانی کر رہا ہے میری پہچان سے نہیں جی میں ارز کر رہا ہوں گے جی کہ چنشیر اور جی حق ہے آپ کا آپ کا تو حق بنتا ہے کہ حد امکان سے نکل آیا حد امکان سے نکل آیا ایک توفان سے نکل آیا حد امکان سے نکل آیا ایک توفان سے نکل آیا وہ جو ایک شیر تھا سر کی نظر یہ شیر وہ جو ایک شیر تھا الگ تس سے کہ وہ جو ایک شیر تھا الگ تس سے خود ہی دیوان سے نکل آیا کہ وہ جو ایک شیر تھا الگ تس سے خود ہی دیوان سے نکل آیا اور میری میرے اجداد کا نصب نامہ کہ میرے اجداد کا نصب نامہ میری پہچان سے نکل آیا کہ میرے اجداد کا نصب نامہ میری پہچان سے نکل آیا اور مقتہ سننے اس کا کہ میری پہچان سے نکل آیا اس نے بھی نیزہ رکھ دیا تاریخ کہ اس نے بھی نیزہ رکھ دیا تاریخ میں بھی میدان سے نکل آیا بہت اچھا بہت اچھے اشار سے نواز رہے تھے تاریخ عثمانی صاحب دوستو انہوں نے ہجرت کے حوالے سے اشار پڑھے جی جی کہ ہجرت کرنی پڑتی ہے ہماری قوم کو زندہ رہنے کے لیے لیکن دوستو ہمیشہ ہجرت کرنے والے سے ہجرت کرتے رہنے سے سرمایہ بکھر بھی جاتا ہے اور پجدلی بھی مان لی جاتی ہے اب تو جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹس مشاعرے یا اور ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل کا ایڈرس ہے youtube.com سلیش وقت میڈیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشاعرے کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم کرے تو ہم سے کانٹیک کیجئے ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے